السلام علیکم آئیوٹی فیاملی کیا حال چل آپ تمام لوگوں کا الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک ہو ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ میں آپ کو کہوں گے اپنے ولوگ میں آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ مارننگ سے لے کے جو ہے وہ ایوننگ تک کی روٹین شیئر کروں گی تو رہنے آپ نے میرے ساتھ کنیکٹڈ اور اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے کرتے ہیں اپنے ولوگ کا سٹارٹ سب سات بجے سے یہاں پہ جو ہے میں اپنے بیٹے کا لنچ بوکس میں نے ریڈی کیا اور آج میں نے اس کو لنچ بوکس میں جو ہے نگٹس ویڈ فرائز دی ہے ویڈ ٹومائٹو کیچپ تو اس پیسے میں نے اس کو لنچ بوکس ریڈی کر رہی تھا اس کو میں نے تیار کر کے سکول بھیج دیا تھا کیونکہ آج کل ایکزام سہر رہے ہیں تو آج سکول اس برج اس کا سکول ہے ایسو کا ویسے ساڑھے آٹھ بجے لگتا ہے لیکن آپ جو ہے آٹھ بجے لگتے ہیں پھر مانو اٹھکی جی اور اس کا میں نے فرائیڈ ایک بنا لیا تھا آپ کو پتہ ہے بچوں کی ڈائیٹ میں ایک ہو اس طرح کی پروٹینز والی چیزیں آٹ کرنا ان کی ڈائیٹ میں بہت ضروری ہے نہ صرف بچوں کے بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ میں دودھ انڈا لازمی شامل کریں میری کوشش ہوتی ہے میں بچوں کا جب بھی کھانا ریڈی کروں تو وہ دیسی گھی کا بناوا ہو تاکہ ان کے اندر طاقت اور غزائیت جائے گھر کا بنا دیسی گھی بہت زیادہ طاقت اور غزائیت دیتا ہے آپ بھی کوشش کیجئے بچوں کے ڈائیٹ میں دیسی گھی آلیو وائل وغیرہ لازمی ایڈ کیجئے تو یہاں پہ پھر اوملیٹ پاراتا میں نے ریڈی کر لیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ ناشتار کر لیا تھا کم ٹیٹ اوملیٹ پاراتا کی ریسی بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا اور آج کھانے میں برن رہا تھا بہت ہی زبردست قسم کا چنہ پلاو اور ریسی بھی آپ کے ساتھ دوں گی بلکل دیگی سٹائل میں بنیں گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا اور یہاں پہ ہوملیٹ مسالہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور آپ کو بتاتی چلی ہے مسالہ ہر کھانے میں سپیشلی میرینیشن کی ہوئی چیزوں میں آپ ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس مسالے کو آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ دی تو آپ کے کھانوں میں آپ ایڈ کریں میرینیٹ کی ہوئی چیزوں میں ایڈ کریں تو آپ کے کھانوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا یہاں پہ سمپلی کشمیری مرچ ہے زیرہ ہے ثابت سکا دھنیا ہے اور کالی مرچ ہے ان کو آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی میں ڈالیں میں ابھی یہاں پہ کم ڈال رہی ہے لیکن رمضان کے لیے میں بہت زیادہ بنا لیتی ہوں ایک دفعہ اور پورے رمضان میں ایزی لی میں پکڑوں کے مکسر کے اندر بھی ڈال لیتی ہوں اور بہت سی چیزوں کے اندر ڈال لیتی ہوں کھانے کے اندر سپیشلی ایڈ کرتی ہوں تو بہت اچھا فرائیڈ چ چیزوں کے اندر اس کا ٹیش بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ سمپلی جو ہے میں نے تمام جو ہے وہ چاروں مسالے لے لیا ہے زیرہ ثابت سکا دھنیا ثابت کالی مرچ اور کشمیری مرچ اس کو سمپلی جو ہے میں نے جو ہے وہ آپ تبوے پہ بھی روست کر سکتے ہیں پین میں بھی روست کر سکتے ہیں اور بلکل جو ہے آپ نے اس کو نارمل فلیم میں جو ہے اس کو روست کرنا ہے اور جب ہلکی الکیس کی سپیل لانے لگ پڑے نو خوشبو آنے لگ پڑے تب آپ نے اس تبوے کا ج کر دینا ہے تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ ہوم میڈ مسالہ بنتا ہے ان مسالوں کو جو ہے وہ تبوے پہ فرائے کر کے آپ رکھ دیں اپنے پاس اور بہت اچھا ٹیسٹ آتے اس کو ایڈ کرنے سے کھانے میں فیو منٹس کے فرائے کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مسالہ ارموسٹ ڈن ہو چکے کیونکہ یہاں پہ اس ٹیپ میں مجھے خوشبو آنے لگی تھی جو مسالوں کی جب خوشبو آئے ہیں تو تب آپ نے ٹرن آف کر دینا بہت ہی کرنچی اور کرسپی اس ٹائم پہ ہو جائے گا اور آپ نے پھر اس پی میں اس کو جو ہے وہ بلکل دردرہ سا آپ نے اس کو کرنا بہت زیادہ شاپ نہیں کرنا بہت زیادہ اس طرح سے گرائنڈ نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا اس کو گرائن� فوم میں کوٹ لیں اور بس پھر آپ بوٹل میں ڈال دیں اور بہت مزے کا یہ جو ہے ہومیٹ مسالہ ریڈی ہو جائے گا آپ کا اب آج جاتے چنہ پلا اور ریسی پی کی طرف تو میں نے تین ادر جو ہے میڈیم سائز کے جو ہے وہ پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے یہاں پہ میرے پاس وہی روزٹ کیا وہ مسالہ موجود ہے جس کو بھی میں کوٹوں گی اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس کوٹی ویلال مرچ پڑی ہافٹی سپون سابت سارے گرم مسالے ہمارے پاس موجود ہے سینیمن سٹک ہے آبادیان ہے الائچری ہے اور یہاں پہ سمپلی میں نے پیاز کو جو ہے فرائے کر لیا تھا اور پھر اس کے اوپر میں سارے تمام گرم مسال پیاز زیرا اور کالی میچ اور سینیمن سٹکس اور سب چیزیں یہ جتنے بھی گرم مسالے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں میں ایڈ کر لوں گی یہاں پہ موٹی لے جی میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس ہمارا براؤن ہو چکے اور اس میں تمام ہم نے مسالہ جاتے ایڈ کر لیا ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ثابت تمام مسالے ڈالنے کے بعد جو ہے لسیندر کا پیسٹ ڈال دیا اس کو ہم نے براؤن کیا اور اس کو براؤن کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس 2 ڈیبل سپون جت جو ہے وہ گرین چیلیز کا پیسٹ ہے وہ آپ نے اچھے سے اس کو کوٹ لیا اور اس کے اندر فرائے کرنا ہے تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا یہاں پہ جو ثابت مسالہ ہم نے بنایا تو روز کیا اس کو میں نے جو ہے بس موٹا موٹا دردرہ سا کوٹ لینا ہے اس کو اور پھر اس ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا زبردرس قسم کا یہ میجیکل مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہے اور پھر اس کے اندر میں پاس بول چنیں پہلے سے موجود تھے اور فریز کر لیے تھے تو جب ہمارا مسالہ بالکل ری مکس کروں گی دوسری طرح میں نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھے تھے کیونکہ چنہ پلاو کے ساتھ جو ہے نا آلو بلہ رائیتہ بہت مزا کرتا ہے آپ اس میں پیاز اور ٹوماٹر وغیرہ کھیرہ ڈال کے ایڈ کریں نا تو ان رائز کے ساتھ نا رائیتہ بہت مزا کرتا ہے یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ کٹیوی لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں کٹیوی لال مرچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی اور اس ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ج ہمارے پاس جو مکس مسالہ تھا وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور پھر اچھے سے اس کو ٹو منٹ کے لیے تھوڑا فرائی کریں گے اس کے بعد ہاف کپ میں نے دہیں لیا اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لیا اور ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دو منٹ کی بنائی کے بعد ہم نے اس کے اندر حسب معمول اپنے ضرورت کے ساتھ سے پانی ڈال دیا تھا اور جب پانی کا ہمارا یقنی کو سٹاک جو ہمارا تھا اس کو بوائل آ چکا تو اس ٹیپ میں میں نے ون چکن کیو بیٹ کیا تھا اس کے اندر چکن کیو بیٹ کر لیا اس کے اندر اور ہمارا جو ہے یہ دیکھے بلکل بوائل آنے پہ جو ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو جو ہے وہ نورمل فلیر میں اس کو بنایا تھا اور بس اس ٹیپ میں میں نے اس کے اندر چاول ڈال لیا تھے اور پھر اس کو تھوڑی دے تقریباً میں نے تین سے چار منٹ کے لیے مزید کو کیا تھا اور اس کو کور کر دیا تھا اور پھر یہ رہی ہمارے زبردست قسم کے پلاو کی فائنل لک بہت ہی مزیدار قسم کے بنے تھے اور لاز میں میں نے تھوڑی گرین چیلیز ایڈ کر لی تھی اور جو ہے وہ لیمن سلائس ایڈ کر لیے تھے تو بہت مزے کا یہ پلاو بناتا تو اب یہ کھانے کا کام ریڈی ہو چکا تھا یہاں پہ اس ٹیپ میں جو ہے آلو بوائل ہو چکے تھے میں نے ٹیماتر اور پیاز کو کٹ لیا تھا اور جو ہے وہ رائیتے کو دھین جو تھا اس کو بیٹ کر لیا تھا دھین کے در سپ سمپلی جو ہے میں نے نمک ایڈ کیا تھا کالی مرچ ایڈ کی تھی اور چار مسال ایڈ کیا تھا اس ٹیپ میں میں کا ٹی وی جو میرے پاس آلو اور پیاز اور ٹیماتر اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ اس ٹیپ میں ہمارا جو ہے وہ زبردست قسم کا رائیتہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور آپ بھی کوشش کیجئے سپیشلی اس طرح کی چیزیں فرائیڈے میں بہت مزا تھے انسان نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو رائیس وغیرہ بہت مزا کرتے ہیں کھانے میں تو یہاں پہ اوپر میں نے سپرنکل بھی کر دیا چاٹ مسالہ پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ جو ہے میں چائے ریڈی کر رہی تھی چائے بنا رہی تھی اس ہاتھ میں کچھ باہر کے ریفرشمنٹ کی چیزیں آگئی تھی تو وہ میں نے نکال لی تھی اچھا چائے بھی نا بہت ڈیفرنٹ انداز سے لوگ پیتے ہیں کچھ لوگ پانی ایڈ کر کے چائے پیتے ہیں ہمارے یہاں پہ نا میرے سوسٹرال میں بلکل پیور دودھ پتی پی جاتی ویداؤٹ ایڈنگ اینی ووٹر مطلب پانی شامل کیے بغیر آپ نے دودھ کے اندر ہی جو ہے وہ چینی پتی ڈال کے اس کو اچھے سے پکان ہے اور اس کا کلر بلکل جب نارمل آ جائے گا تو بس آپ اس کو نکال لیں تو بس بھی یہاں پہ چیزیں آگئی تھی چائے ریڈی کر لی تھی تو میں نے نکال کے ڈش آؤٹ کر لی تھی برگرز بغیرہ تھے ساموسے بغیرہ تھے کچھ تو یہ ہم نے کمپلیٹ ہو چکا تھا کام اور پھر جو ہے میں ایزو کو پڑھانے لگے کیونکہ آپ کو بتائیں اگزام سٹارٹ ہوئے ہیں اور ماہوں کے اوپر بہت زیادہ سٹریس لیول ایسا لگتا ہے کہ اگزام ہمار سٹریس لیول ماہوں کے اوپر ہوتا ہے نا کہ اپنا سکول کا ٹائم یاد آگے شاید اپنے سکول کے ٹائم پہ بھی یہ ہوتی ہوگی ہم لوگ نرویس بھی ہوتے ہوں گے سٹریس لیول بھی ہمارا ہوتا ہوگا لیکن اس ٹیپ میں نا بہت زیادہ ماہوں کے اوپر نا ایک طرح سے سٹریس ہوتا ہے شاید سبھی ماہوں کا یہی حال ہوتا ہے ہمارے تمام بچوں کو کامیابی عطا کریں آمین تو یہی بس آج کا بلوگ تو امید کرتی ہو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ نے کوئی بھی فیڈبیک دینا ہو کچھ پہ کہنا ہو تو لازمی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ